ہریانہ کی ہر اپ ڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز نمسکار خبر گرم ہے میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں خالد حسن کریشی قانونوں کے خلاف ایک طرف تو کسان آندولن پر ہیں تو وہیں دوسری طرف سرکار قانون میں سنشودھن کر کسانوں کو منانے میں جھٹی ہے لیکن کسان ماننے کو تیار نہیں کیونکہ کسان سنشودھن نہیں کانونوں کو رد کروانے پر اڑے ہیں اس کا حل کب اور کیا نکلے گا یہ تو نہیں پتا لیکن اب آندولن پر سیاست بھی تیج ہونے لگی ہے اپنے آندولن کے سترے دن بھی انداتا ڈلی بورڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں کسانوں کی ہمت کو نہ بارز ڈگا پا رہی ہے اور نہ ہی تھنڈ ان کے حوصلوں کو توڑ پا رہی ہے انداتا لگاتار اپنے ادھکاروں کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں اور دھرنے پر بیٹھے ہیں شنیوار کو کسانوں نے دیش بھر میں ٹول پلازا پری کرنے کا اعلان کیا تو اس کا ملا جولاسر دیکھنے کو ملا ادھر سرکار ابھی بھی کسانوں سے باتچیت کر کسی نشکر پر پہنچنے کی اپیل کر رہی ہے خود کرشی منطری کسانوں سے آندولن کو واپس لینے کی اپیل کر چکے ہیں شنیوار کو پی ایم موڈی نے فکی کی سرانوی سباہ کو سمبودھت کرتے ہو ایک بار پھر کرشی کانونوں کی تاریخ سے پی ایم موڈی نے کہا کہ نئے کرشی کانون کرشی چھتر میں بڑے سدھار کرنے والے ہیں اور اس سے کسانوں اور خاص کر چھوٹے کسانوں کو فائدہ ملے گا اگری کلچر سیکٹر اور اس سے جڑے انکشتروں چاہے وہ اگری کلچر انفرسکٹر ہو فوڈ پروسینسنگ ہو سٹوریج ہو کول چین ہو ان کے بیچ پہلے ہم نے ہی ایسی دیواریں دیکھی ہیں اب یہ سبھی دیواریں ہٹائی جا رہی ہیں سبھی ارچنیں ہٹائی جا رہی ہیں ان دیواروں کے ہٹنے کے بعد ان ریفارمز کے بعد کسانوں کو نئے باجار ملیں گے نئے بکلپ ملیں گے انہیں ٹیکنولوجی کا زیادہ لاب ملے گا کسانوں کے پردرشن کے بیچ ہریانہ میں راجنیتی خلچل بڑی ہوئی ہے بی جے پی کے ساتھ گٹ بندن میں سرکار چلا رہے دشنت چوٹالا ایم ایس پی مددے پر کسانوں کو بھروسہ دلاتے ہوئے اس سیفے کی بات بول چکے ہیں شنیوار کو انہوں نے رکشہ منتری راجنا سنگھ سے ملاقات کی ساتھی وہ کیندرے کرشی منتری نریندر تومر سے بھی ملے کیندرے منتریوں سے ملاقات کے بعد دشنت چوٹالا نے کہا کہ سرکار جلد ہی اس سمسیا کا سمدھان نکالنے کے لئے جھٹے ہوئی ہے ادھر کیبینیٹ منتری کبرپال گجر نے بھی کرشی کانونوں کے فائدے گنواتے ہوئے کہا کہ ان کانونوں سے کوئی نقصان نہیں ہے اگر یہ کانون کسان ہیت میں نہیں ہوں گے تو انہیں بھوشے میں واپس دلیا جائے گا لیکن پلحال کسانوں کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے آج ہم نے نیم لاغو کر دی ہے اگر آنے وڑے پانچ سال میں یا سات سال میں ہماری سرکار ہوگی ہم بدل دیں گے دوسری سرکار ہوگی بدل دیں گا کیونکہ کسان کا آہیت کرکہ تو کوئی سرکار چلی نہیں سکتی کیسے چلے گی سب سے بڑا تو وہی ہے وہی آج پھر کسان سنگٹھنوں نے سنگو بارڈر پر پریس کانفرینس کرتے ہوئے کہا کہ جب تک سرکار کرشی کانونوں کو واپس نہیں لیتی تب تک وہ دھرنا اصطر سے نہیں ہٹیں گے کسانوں نے سرکار پر آندولن کو توڑنے کا آروپ لگایا اور کہا کہ آنے والے دنوں میں یہ آندولن اور زیادہ تیج ہوگا اس کے علاوہ آج سوہنا میں بھی کسان مہا سنگ نے بیٹھک کی کسان آندولن کے نکسلی اور خالستانی کنیکشن کو لے کر اٹھ رہے ویوات کو لے کر کسان مہا سنگ نے بیٹھک کرتے ہوئے کہا کہ ان کے آندولن کو بدنام کرنے کے لیے ایسی خبرے اڑائی جا رہی ہے لیکن وہ کسی قیمت پر اپنے آندولن کو بدنام نہیں ہونے دیں گے ہم نے اپنے راشتے کسان مہا سنگ کے جتنے کسان نیتا ہیں اور راشتے کسان ہیں جو ان کو سب کو اس لیے اکھٹا کیا ہے کہ ہم نے ویچار ویمرز کر کے یہ بات اس نیچوڑ پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں سرکار سے بھی اور کسانوں سے بھی جو آندولن میں بورڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اپیل کریں کہ اس ماملے کو جلدی سے جلدی نمٹاؤ اور نہ دیش کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے کانگریس نے بھی کیندر سرکار کو آج پیٹھتے گھیرا کانگریس نے تاراندیر سرجیوالا نے کہا کہ نئے کرشی کانونوں کے خلاف کسانوں کا پردرشن ان کی آجیویکہ کی لڑائی ہے انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی صرف 62 کروڑ گرامین جنتہ کی لڑائی نہیں بلکہ یہ سنگھرش ان 120 کروڑ لوگوں کا ہے جو کسانوں کے کھیت خلیحان پر اپنی زندگی پالتے ہیں سرجیوالا نے کہا کہ اگر سرکار 14 سنشودن کرنے کو تیار ہے تو اس کانون کو ہی ختم کیوں نہیں کرتی ہے ایک طرف کسانوں نے 14 دسمبر کو دیش شویعہ پی آندولن کا اعلان کر دیا ہے وہیں سرکار بھی کریشی کانونوں کو واپس لینے کیلئے تیار نہیں دکھ رہی ایسے میں یہی اندازہ لگائے جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ گتی روض اور تیج ہوگا اور کہیں نہ کہیں دونوں ہی پکشوں کو اس پر کوئی بیچ کا راستہ نکالنا ہوگا بیورو ریپورٹ حریانہ نیو